منتخوین المنتجوین وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ عِلَىٰ يَوْمِ الدِّ عَرَبِ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرْلِ عَمْرِ وَحَلُوا نُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِيَفْقَهُ قَالِ نَعُودِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجْمَ تَجِيدُ هُوْا نَلَكَ فِنْ نَوَائِبْ کُلُوْحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 سَلَّمَ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے آمین ضرور کہو اگر کہہ سکوتو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکرِ مظلوم ہو رائے وہ مکان وہ مقین تاق قیامِ قیامت آبات رہے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے آمین کہو مالک میرے دیس کی معیشت بہتر فرمائے پروردگار پاک عارمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیف ہمائے پچھلے دو مہینوں سے پورے پاکستان کی پولیس جس لگن اور محبت سے عزداروں کی حفاظت کر رہی ہے مالک ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے عزیز محترم بانی فرشیدہ جناب باور صاحب عزت مواب برادر مسیب صاحب حسن بھائی اور وہ سارے عباب جو قزشتہ چار پائن دنوں سے میرے رابطے میں ہیں مالک سب کی نوکریہ قبول فرمائے محترم ناظر ممبر سلے کے آخری ماتمی تک جو بندے بول لیتے ہو بیٹا ہاتھ اٹھایا کرو ذکر حسین میں دعا کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں دعا کے لیے ضرور ہاتھ اٹھایا کرو بے نیاز سے بے نیازی نہیں کرتے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرماؤں درود پڑھ دیں ملکے بلنداؤں اجازت ہے چھوٹی سی ایک گزارش تھی آپ سے میرے نام کے ساتھ وکیلِ آلِ محمد نہ کہا کریں میں معافی چاہتا ہوں میں ہی جانتا ہوں کہ لفظِ وکیل کے معنی کیا ہے میری ہزار ہزار مجال ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا مقدمہ اس کے انداز میں لڑنے والا وکیل کہلاتا ہے پہلے تو میں چودہ کی غیر موجودگی کی قائل نہیں ہوں اوپر سے میں کون ہوتا ہوں اتنے بڑے سرداروں کا مقدمہ لڑنے والا مجھے فقیرِ آلِ محمد کہا جائے تو آپ کی مہربانی ہے بی بی آپ کو عزت دیں سلامت رہیں آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے چالیس پہ تالیس ملٹ کی گنجائش ہے سفر درپیش ہے میں جب آیا ہوں تو کامران صاحب پڑھے تھے مجھے حکم یہی تھا کہ ٹھیک گیارہ سے بارہ پڑھنا ہے آپ نے بارال جتنا ممکن ہے اتنا آپ کو سلام کروں گا آپ چھوٹا سا ایک حسان کریں گے میری گزارشات سمجھ میں آتی رہیں تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا لمبا سفر کیا ہے آپ کو سلام کے لیے تین چار گھنٹے سفر کر کے آئے ہوں تین چار گھنٹے پھر کرنا ہے چلو وعدہ پورا ہو گیا بانیانِ بھائیلس نے مجھے حکم دیا ہے مجلس میں علی کی اس بیٹی کے نام سے منصوب کر کے پڑھوں جس میں علی کو علی نظر آتا ہے تھوڑا سا مہربانی کرو آپ آپ کو بات سمجھ بھی آگئی آپ نے سر بھی ہلایا اگر آپ زبان ہی لاتے تو چلو آپ کی کیا بات ہے بی بی آپ کو عزت دے سلام ہے ان ہاتھوں کو میری شہزادی آپ کو عزت دے تھوڑا جہاں احسان کرو ذاکران دے تھوڑا جہاں ترلے چکڑو ذاکران تھوڑا جہاں سوکھی گلتے بولو ذاکر جس میار پہ گفتگو کر رہا ہو اگر آپ اس کا ساتھ دے تو میرے خیال ہے وہ میار سے نیچے نہیں آئے گا کہ کبھی کبھی آپ کی چک سے نہ تنگ آکے ذاکر غیر ضروری بات کرتا ہے ممبر پہ اور پھر حالات بے مزہ ہو جاتے ہیں بورا تو نہیں مانا آپ نے کچھ لفظ میں اس بی بی کی بارگاہ میں کہنے لگا ہوں جسے اب باس پالنے کا ہنا راتا ہے اللہ کرے یہ ہاتھ بھائی جان اچھا رہے میری یہی قیمت ہے چودہ کی قسم میں میں اس میں راضی ہوں بی بی آپ کو عزت دے خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے بیٹا یہ موضوع میں نے تو نہیں کہا موضوع تو بانیام نے کہا ہے نا لیکن میں ناروال میں کھڑا ہوں تو میں سننے کا ڈھنگ آتا ہے بسم اللہ مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے تھوڑی سی تھوڑی سی مدد کرو مشکل موضوع پہ پڑھنا ہے میں نے اور ضرور پڑھنا ہے شیعہ مذہب میں حجت خدا کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اسے اللہ کی حجت کہتے ہیں اللہ کرے یہ ہاتھ بچا رہے یہ چہرے سلامت رہے بی بی آپ کو عزت دے بی بی آپ کو عزت دے آپ کی کیا بات کی کیا بات ہے بیٹا میری بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑا جیاں گے نہیں ہوتا ہے اس تو پلر تو تھوڑا جیاں ستا پہ آئے ہائے دری میں کروں فقہ جعفریہ میں حجت خدا کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اسے اللہ کی حجت کہتے ہیں میں رو والا لے ہوں چون حسین کی عزت دا واسطہ یہ میری گال سمجھ آئے تو ضرور بولے آجے نہ سمجھے ہی تو میں ٹوڑ جاں گا خیرے جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے بیٹا فیصلہ کرو کہاں بیٹھنا ہے یہاں بیٹھنا ہے مربانی کرو بیٹھو اسے اللہ کی حجت کہتے ہیں مجھے دیکھ حسن حسین سجاد باکر اپنے اپنے زمانے کی چار حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں زینب کے اوہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے اوہ میری شہدادی تم پہ راضی ہو اللہ کرے یہ ہاتھ روچے رہیں خدا کرے سعید یہ میار قائم رہے ناروال کا اوہ جیو ناروال آ لے ہوں مولو بایا جے میرے آن دا جڑا نوکر علیدی دھیداؤں بولے ہائی دری خواڑیاں جوانیاں بے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا باچ خواڑی کیا بات ہے خواڑے سنندھی کیا بات ہے جیو بیٹا بی بی آپ کو عزت دے حسن حسین سجاد باکر میرے محترم اپنے اپنے زمانے کی چار حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں ہاتھ کھول میرا بیٹا شاہ باش میرے بانی مئیلس میں ایسے بیٹھا کرو جیسے مئیلسوں میں بیٹھنا چاہیے جسے اوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ناروال کیا سننے کا عادی ہو گیا ہے میں مشکل ہی بڑھتا ہوں ان لوگوں کو مشکل لگوں معاف کیجے گا پھر پتہ نہیں کم ملاقات ہو زین کہتے ہیں زینت کو اور یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے میں اس چھت تک کتابوں کا ڈھیر لگا دوں شیعہ مذہب میں نس ہے بیٹا علی امام و زین اللہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو اب سوچئے کیا ہے علی اللہ کی زینت ہے شاباش 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 اسی کو ناروال کہتے ہیں شاباش مولا تے نیستان دین غازی تے نیستان دین پیٹے سامنے بیٹھے ہو تھوڑا پہ بول دے ہو باقی ٹھیک نے سامنے آلے بولو ہائے دری سکھی رہو خدا کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے خدا کرے گفتگو سننے کا بھائیان بی بی آپ کو عزت دے بزرگ سلامت رہے یہ میں یار قائم رہے امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو آپ سوچو کہ یہ کیا ہے علی اللہ کی زینت ہے یہ علی کی گریہ تے کرنگے یہ ایک منٹ میری مدد کرو اے ممبر امام حسیندہ ہے سب تو نکاز آکے رہے ہیں بادشاہ دا ان تالیس سال ہوگے میں نے پڑھ دے پڑھ دے دنیا جمینوں ملکی یاد نہیں تھے شیعہ وسط ہوئے تو میں نہ پڑھے ہوئے نارو والا لے ہو زفر والا لے ہو چونڈے آلے ہو سیال کوٹ آلے ہو دل بڑا کردہ پہ جی ایک جملہ آکھن دے یہ مدد کرو تو جملہ میرے اتھے آیا بولو تے میں آگ سے دے ایک جملہ جاؤ نارو والا لے کے نجف تک علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو نس ہے شیعہ مذہب میں الامام و محفظ الدارین امام وہ ہوتا ہے جو دارین کی حفاظت کرے جو کائنات کی حفاظت کرے اسے سجاد کہتے ہیں جو سجاد کی حفاظت کرے شاباش 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 چنگیاں ماما دے پتر بولو ہائے گری حسن راضی رہے نا بیٹا وعدہ پورا ہو گیا میرے بچے کو اللہ اور عزت دے بڑی عزت دی تم نے بڑا رابطہ رکھا تم نے مولا تمہیں عزت دے تمہارے سننے کی کیا بات تمہارے بولنے کی کیا بات بی بی آپ کو عزت دے پورے دنیا میں یہ نوکری بھیلا رہے ہو نہیں بٹا ایسا نہیں سنو چھیڑو نہیں کسی کو مہینے سنو میرے طرف توجہ رکھو امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کی حفاظت کرے سجاد کائنات کی حفاظت کرتا ہے آلیہ سجاد شاباش سلامے دون امام کائنات کی حفاظت کرتا ہے جلدی جلدی بٹا پہلے آیا کرونا یہ کیا مزاج ہے یہ ناروال میں رہ گیا ہے پوری دنیا میں اب یہ کام ختم ہو گیا ہے یا مجلس میں شروع میں آ جاتے ہیں یا مجمع چیر کے نہیں آتے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ہماری لوگوں سے لڑائی یہی ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں وہ آگے آگے بیٹھ گئے نہیں سمجھ آ رہی تو یالی یالی سوری میں ایک مجلس کے لیے اپنے حساب سے نیچے نہیں آ سکتا جنہیں میری سمجھ آئے وہی مجھے بلایا کرو شاباش 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 بی بی تجھے عزت دے میرے یہ بچے جیئے یہ ہاتھ اونچے رہے یہ چہرے سلامت رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ آ رہی ہے میری تو پھر بول میرے ساتھ ایک جملہ سارے بولو ستاہ 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 شبیر سیلے کاندر کسی بی باندر بی سمجھ آ حیدر حیدر جو حیدر حیدر جو حیدر 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 بہت ٹھیک ہو گیا حیدر حیدر میری بات سمجھ آ رہی ہے شابہ او ایک سفر اور کرتے ہیں شاید آپ دوستوں کو کچھ اور رتفہ آ جائے کچھ ماحول بہتر ہو جائے بائی جن کتاب کا نام ہے زینب کبرہ فارسی زبان میں ہے دو جلدوں میں ہے رائٹر ہیں سرکار علامہ آیت اللہ امات زادے بڑا مطور نام ہے بیٹا علم کی دنیا کا علامہ زینب کبرہ میں لکھتے ہیں کہ حسین جائے نماز پہ گھر بیٹھ کے چھولی میں قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن اس وقت چھپا ہوا بھی نہیں تھا کاغذی شکل میں نہیں تھا کپڑے پہ تھا حسین گود میں قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہاں علامہ آمات زادہ اور کہاں شوکت رضا شوکت میں دنیا کا سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہوں کسی ماتمی کی جودتہ لے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت میں علامہ آمات زادے کی روح سے معفی ماں کے کہہ رہو قبلہ چملے کو ذرا یوں کر لیں آپ نے کہاں حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میرا خیال ہے قرآن حسین کی تلاوت جیو میرا بیٹا جیو میرا بچہ آپ جیئے آخری ماتمی سلامت رہے آخری ماتمی سلامت رہے یہ نارو وال ہے اسے نارو وال بولتے اسے زفر وال بولتے یہ میں آرہے نارو وال نارو وال میں علم سنا گیا ساری زندگی نارو وال میں ساری زندگی علمانیں پڑھا جی بٹا تیرا ہاتھ اچھا رہے آپ نے لکھا ہے کہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں مہربانی بھائی جائے اس ماشاءاللہ کے کیا کہنے میرا خیال یہ ہے کہ قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا میں ان قبر تک ارمان رہنے تیرے تھے جہن تُو نہ بولیا میرا خیال یہ ہے کہ قرآن حسین کی تلاوت کر رہا تھا اب اگر حسین اور قرآن دونوں کو ملا دو محسن تو پھر کم سے کم قرآن قرآن کی تلاوت کر صدقے صدقے اینا حتھان دے صدقے اینا پتران دی خیر ہوئے اے ماتمی ہاتھ اچھے روان ماتمی دا ہاتھ اچھا ہائے دری سلام ہے تو کم سے کم قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا دبے قتمو علی کی بیٹی بھائی سے ملنے آگئی بہت نقصان کروتے ہیں نئے میں تُسھی پانیین واکھو بیا گون نہ بولائیں نہ بولائیں جے روٹی جانے حسین جانے میں قبر تک اس مندلوں معاف نہیں کریں گا جب ہمانا شیعہ ہوئی تے جملے سے چپ کر گیا دبے قتمو علی کی بیٹی بھائی سے ملنے آگئی بہن کے قتمو کی چاپ سن کے قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین احترامن کھڑا ہو گیا اُن ناروالوالو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر چالیس سال اس قوم کی نوکری کرنے کے بعد کہہ رہا ہے جس کے قتمو کی چاپ سن کے ایک وقت میں دو قرآن احترامن کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں زینب تیری نسل دی خیر ہوئے تیرے پتران دے شار آبادو من لالا توڑی نسل دی خیر ہوئے او میرے پتران دے شار آبادو من یار اے بیٹے جیون میرے اینا پتران دی خیر ہوئے صدقے جنوانا رو با تیرے سنن تو صدقے لالا جی ہاتھ اچھا رویڑا ہاتھ چاہیا جے ہائے دری ہائے دری دھروال رواج موقع ہے نہلہ لاندر ہائے دری ہائے دری جی سلام ہے آپ کو جس کے قدمو کی چاپ سن کے ایک وقت میں دو قرآن اس طرح من کھڑے ہو جائیں ہاں ہاں کیلئے آپ انتہادہ کریں کہ بیٹی کا امتحان لے رہے تھے علی جاگلا فرمائے علیہ کہو ایک میری شہدادی نے کہا ایک فرمائے کہو دو علی کی بیٹی نے کہا جب ایک کہہ دیا پھر دو کیسے کہوں ہائے 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 سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے خدا کرے یہ میار قائم رہے گفتگو سننے کا بی بی آپ کو عزت دے سلام ہے بیٹا آپ کو ہاں شروع سے میری شہدادی نے کہا جب ایک کہہ دیا پھر دو کیسے کہوں یہ پندرہ منٹ کی گفتگو کیے میں نے چار مصرے پڑھنے کے لئے اگر اجازت ہو میں آپ پہ بوجھ نہ بنوں مصرے پڑھ لوں بولی علی کے ہنگ میں عباس کی بہن بی بی استہ دینے راضی استہ دینے کی آکھیں بیٹا میں انجھ نہیں نا سہر نہ ہلا میں آکھیں کی یہ بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن ٹھیک ہے نا بیٹا اسی اردو والے فوت ہو جائیے سانو بھی سننے نا بیٹا میں کیا بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن چہرے یزیدیت کے وہیں زرد کر دیئے میرے پتران دی خیر ہوئے آپ جیئے جو کھڑے ہوئے ہوئے بی بی آپ کو عزت دے یہ ہاتھ اوچھے رہے یہ چہرے سلامت رہے یہ چہرے سلامت رہے سارے بولنا آئے جاری پاکان دی قسم میں میں ترہے گھنٹے سفر کرنے تو میں راضی جارہے سارے شہر تے سارے پندال تے راضی جارہے بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن بولی علی کے انگ میں تھوڑا سا سر اٹھائیے گا بولی علی کے انگ میں لمحوں کے لئے عباس کی بہن بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن چہرے یزیدیت کے وہیں زرد کر دیئے جتنے یتیم چھوڑ گیا تھا علی کلال زینب نے کم سنی میں جوان مرد کر یہ بنتا ہے آپ کا ہاتھ ایسے ہی اٹھنا چاہیے جنہیں پتہ لگتا ہے شیر کیا ہے آخری بندہ بولے ہائے دری تُسے جیو تو آٹی ہے نسلہ جیو خدا کرے یہ ہاتھ ہنچے رہے بولی علی کے انگ میں ابباس کی بحل شہر یزیدیت کے وہیں ذرک کر دیا جتنے یتیم چھوڑ گیا تھا علی کلال زینب نے کم سنی میں کیا کہنے ہنجی جازت اچار میں سے ہور پڑھ لیے حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی انجھے شیعہ گردے کسے بچے نوں حیدر دا مانا بھی نہیں ہوں دا تی پھر سٹو ہے فون اگلا ہو اینہا فونہ نوں اینہا فونہ دے کھیٹ کھیٹ کے گیما کر کر کے تو انہوں شریعت تو دور اندے جاندے ہو عدب تو دور اندے جاندے ہو یہ سوشل میڈیا نے فنا کر سٹے آسانو قرآن دی قسم بھی جتو کتاب پڑھن دا رواج اندہ سی بندے پذرگان کو لاکے بیٹھ دے سن پتر پیو انہوں پیران تے ہاتھ لاکے ملدہ سی پیو پتر انہوں دعا دن دا سی انہوں دعا مالا رواجی موقع ہے اترام مالا رواجی موقع ہے بچے دعا مالا رواجی موقع ہے بچے دعا مینی نیٹ تو اکڑھ لیندے نے کی ابو جی نو پیران ہاتھ لانا ہے کی کسے کل دعا لینی ہے کی کتاب پڑھنی ہے مغازی دا واسطہ کتاب پڑھیا کرو علم پڑھیا کرو اچھی گل سنی کرو میں کیا ہے حیدر کی طرح حیدر کہتے چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو سلامت رہے آپ اتنا اچھا لگا مجھے آپ کا وہ ادھر سے ہاتھ اٹھانا یہاں سے میرا سلام وصول کریں بیٹا کسے کہتے ہیں حیدر شاباش بولو چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو حیدر نہ ہوتا تو کعبے کی دیوار چیر کے نہ آ جاتا آئے 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 اوہ ہے کس حیدر شاباش بیٹا جی بھائی جان حیدر بھول گئے تم شاید نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا یاد ہے نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی میں شکایت کا نگاہ مال کا گھوش بندے دی جن سمجھا ہی تینا بولیا نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا آئے 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 اے حق ہے نا اے میں آ رہے نا اے جی کر کے سنی دیں نا جی لالا آئے ہاتھ اچھا رہے پتر جی من تیرے نسلہ جی من تو آڈیا اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے یہ چیرے سلامت رہے یہ بزرک جی ہیں یار نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا اور دراد ہی پہ نہ رکھتا یہ موجزہ شوقت ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ یہ علی مدد غازی استان آپ جیئے آپ سلامت رہے نگاہ شوق نے تیرہ رجب کی شب دیکھا خدا کا گھر کسی مستور کے تواف میں تھا دراد ہی پہ نہ رکھتا یہ موجزہ شوقت ابھی تو شکر کرو کہ علی چیر بھاڑ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں اور سمجھاؤں وہ شیر جو شکار کر کے شکار کو چیر بھاڑ کر کے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے جانوروں میں بانٹ دے خود نہ کھائے اور پھر جڑا نہیں بولتا اللہ کرے بولے ہی نا میری کو منت میں نہیں بے نا رو والوں داد لب جائے گی تو میں شوقت رضا ہو جائیں گا اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے جانوروں میں تقسیم کر دے خود نہ کھائے بسم اللہ کرا اسے حیدر کہتے ہیں اور نا رو والوں والوں میری مدد کرو یاد کرو وہ لمحہ جب علی خیبر میں اترا ہے میدان میں اور سامنے سے مرحب نے پوچھا ہے مسمو کا کیا نام ہے تیرا علی نے علی نہیں بتایا علی نے کہا اناللزی سمتنی امی حیدر سلام یو تیرے بولن نو تیرا ہاتھ اچھا روے اے میں آر قائم روے نظر جیوو غازی استانے لے اللہ اکبر شاباش بیٹا مضمون سے ہٹ جاؤں گا اناللزی سمتنی امی حیدر میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام کروڑ بار شکریہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یعنی شکار میں کروں گا کھائیں گے یہ پوڑے سمتنی امی حالات میں تنکی سمجھا ہوں یہ تن نہیں سمجھائی تھی یالی یالی ہاتھ اچھا ہائدری بیس بائیس منٹ میں پڑ گیا بیس بائیس ہی میرے پاس اور کنجائش ہے راضی رہنا حیدر کی طرح بولے گی مولا بابر بھائی اور باقی سارے دوستوں کی انہوکری قبول فرمائے حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی اے جھولی پھیلائی کھلو تا اس ٹوٹے منگن دا وال نہیں ہوندا دامن پھیلا کے مانگ رہوں کہاں ملتان کہاں نارو وال اتنی دور کا سفر گر کے تمہارا مسافر ہوں مہمان ہوں حسین کا ذاکر ہوں جھولی پھیلائے کھڑوں ایک بندے کو میرا کافیہ سمجھائے ایک بولے میں گھر تک راضی حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے تیرے ہتھان دی خیر ہوئے تیرے ہتھان دی خیر ہوئے تیرے پیچھے کھڑے ہو پیٹا ہی کھواری ہاتھ کھول دے ہو میں جی مدار کچھ بھی نہیں ہوتا ہاتھ کھول کے کھواری بول میں کہ ہاتھ کھول کے بولو نینج کر لے نہ تُرطو سننے ہیں نہ تُو پنجابی سننے ہیں گریزی بولا حیدری حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی حیدر کی طرح بولے گی اور لالا دیل دے ہاتھ رکھی یہ تیرا دیل بولیتے تھے انوالیدیاں پتران دی قسمیں بولی نہ بولیتے مکندหakahی造 حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی Shanghai سوا شیر لگے گی یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوں تھا زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لیں شاباش 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 جیو جیو ناروال جیو بدوالی جیو دفروال آلے ہو چوینڈے آلے ہو سیال گوڑ دا مات بھی بیٹھا ہے آئے دری مہربانی بھائی جن جتنی ماری آنکھ میں پڑھ دا رہوں جتنی ماری آنکھ میں پڑھ دا رہوں حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی شبیر کو یہ سوچ کے مقتل میں سکوں تھا شبیر کو یہ سوچ کے مقتل میں سکوں تھا زینب کو علی ہونے میں یا تیٹی دات دے نہیں یا پھر مرشد ارسل شرادی تو پوچھیں میں جیلم میلے سی موقعی چوتھیں مصرے تھے پھر میں پڑھا یا تیٹی بولنا نہیں سی یا پھر دسو پڑھا اس لا فتح کی لادرلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو ہے کوئی میرا بچہ جو خطبوں کی ظلفکار کے جاتے ہیں علی حق جنہیں حق لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ جی بٹا جیو میرے بچو آخری ماتمی بولے بلکہ ہائے ذری اس لا فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں اس لا فتح کی لادرلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو میں تھک نہیں گیا میں بھول نہیں گیا میں جہ جہ اتنا تھا جب پہلی بار نارو والا آیا تھا زندگی گزر گئے میں یہ تمہاری نوکریاں کرتے کرتے نسلیں جوان ہو گئیں شوکت کو یاد کر کر کے خطبوں کی ظلفکار سے اس لا فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اتار آیا آئے 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 شالہ اے ہاتھ اچھے رون شالہ اے ہاتھ اچھے رون اے چہرے سلامت ران میرے پتران دے نوکر میری سینڈ دے رل کے رل کے ہائے دری اچھے باجن میں سمجھ رہا تھا تھکے ہوئے نہیں بولے گی اور میں پندرہ بیس منٹ میں جھٹی لے لوں گا تم تو سننا چاہ رہے ہو چلو دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے دین اسلام بچانے کا جڑی گل سمجھ نہ ہوئے میرے تو پوچھیں موڑ کے عوضے تو نہیں پوچھنا موڑ کے عوضے علموں نہ کریں میرے علموں کر جی کر کے بھائے ہاں اس طرح گراؤن میں بیٹھتے ہیں ہاں میری سو میں یوں بیٹھتے ہیں دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے بنت حیدر تریاغوش کی عظمت کو سلام تجھ کو عباس بنانے کا ہنر آئے 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 خیر ہوئے میرے پتران دی خیر ہوئے میرے پتران دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے انجھ نہ کر پہلے میں بڑا لیٹا ہوں تو سب بول دیا ہوگا میں بول دا ہوں انگا کے لیے میرے اس نہ رہ جائے تمام شہرِ ولایت کا ذہن زندہ ہے میں حکم بے دینا پہلی واری اس پنجی میں تو بعد حکم بے دینا جن سمجھا ہوئے حکمن زاکرِ حسین حکم دے رہے ہیں بولی تمام شہرِ ولایت کا ذہن زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے علی کی لڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین ہاں بچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بی بی عزت دے جی بی بی عزت دے علی کی لڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے یا حسین یا حسین چلو حاضر حاضر ایدہ بھی حکم پورا کر دیا دوبارہ کھانگا ایدہ مصر سنا کے جی میں نہ کروں میں نہ کروں فیرہ کھانگا جی ضرورہ کھانگا ہے پندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے پندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لب سارے بلو سارے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین دینہ دے اندر علی بس دائے اور بولو ہائے دری غازی شفاہ دے لیے مالک پرشانیہ دور فرماؤں کائنات دی مالکیں تو اڈے دے راضی توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی بس راضی رہنا بانیان سے معافی ناراض نہیں ہونا توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی آواز کے پردے میں وہی بول رہا تھا دسو کتھے ٹوڑ جاؤں اے مصرہ پڑن واسطے کتھے چلا جاؤں دسو تُسھی جو بیٹا جی اینج کی تحت ہے کرار مان لگا میں نے توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی آواز کے پردے میں وہی بول رہا تھا دربار کے ماحول پہ کیوں خوف نہ ہوتا زینب کے دہن میں تو علیب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں تُچے رون میرے پتران دے ہاں تُچے رون میرے پتران دے آخری ماتمی آخری ماتمی ہائے دری توحید کے پردے میں بھی آواز چھی جس کی اللہ اکبر بسم اللہ دربار کے ماحول کیا بات ہے بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے بیعت جہاں لکھا تھا اس سے لوگ بیعت کہتے ہیں نا یہ بیعت کوئی لفظی نہیں ہے بیعت بیچنا اپنے آپ کو بیعت جہاں لکھا تھا وہاں بنت علی نے کرتاس کے سینے پہ کلم گاڑ دیئے ہیں اور اٹھی تھی جو شفیر کی جانب سوے مقتل زینب نے ان آنکھوں میں یا لمگا کس جنت تمہیں لے آئے ہو مجھے بابر کس جنت تمہیں لے آئے ہو مجھے یار جیو حسن سلامت رو بھئی ہائے دری نظر پاس میں گالے سٹوکھی کر دینی ہے میں گالوں کر دینی ہے جیتے ہیں میری ہان آزمی صاحب جیسے بنتے تھے گھر کھلو کے کراچی کیتی ہے تکم از کم چالی پنیاز شائر اٹھ کھلو دینے میں اگل کروں آتا ہے کہ کیا بات ہے بھرائیں فیرون اللہ کرے تیرے بجمل سمجھ آوے شفیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے شفیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے اب تک اسی قیام میں زینب مقیم ہے سمتی ہوئی ہے اس میں ہی ساری حسینیت زینب بھی کربلا کی الف لام میم صدقے صدقے جیو نروال جیو ہائے میرا پاس جیو غازی عزت دینے صدا سکی رہو صدا سلامت رہو صدا سلامت رہیں مولا آپ کی یہ نوکریاں قبول فرمائے بیٹا جی پوری دنیا میں ذکر حسین تقسیم کرتے ہو دکھوں سے محفوظ رہو نظر بس محفوظ سمتی ہوئی ہے اس میں ہی ساری حسینیت زینب بھی کربلا کی غازی استاندینی چلو آؤ قیام اور مقیم دا سواز لے رہے ہو اوہ اسٹو اٹھتے چلیے گدری کیارہ محرم کو مقتل سے بھائی سے وعدہ کیا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی میں تو نوکریاں کیاں پہ میرا وٹا نقصان کرو آہا آہا ہائے دری علی کی بیٹی نے بھائی سے وعدہ کیا ستم گروں کو ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا بھگا کے انہیں بامو در میں ماروں گی اور کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گا صدقے صدقے جاؤں صدقے جاؤں اے نہ ہتھاں تو صدقے جاؤں محشر کی فجر تک یاد رکھنا جو نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں اور جو نہیں مرنے دیتی اسے زینب صدقے اگے کوئی نہ آئے گا تو انہوں نے میری سیندہ واسطہ مجمع چیر کے مسائب اچھ اگے کوئی نہیں آئے گا میں پانچ یا چھ منٹ جہ جہ دہ ہور پڑھنا ہے جیسے بندے اٹھنے اٹھ کے چلا جائے دورانے مسائب کوئی بندہ اٹھے آتے میں بہت برا لگے گا پانچ یا چھ منٹ میں پڑھنا ہے میربانی کرو ٹھیک ٹھیک خیر ہو جو نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں شاباش بس بیٹا میربانی کر بیٹھ جا بیٹا ایک واری تو جو کرنا کر لے تیری بڑی میربانی تانگ نہ کر مسائب پڑھن دے صدقے ہو تیرے سنن دے جو نہیں مرتا اسے حسین کہتے ہیں جو نہیں مرنے دیتی میں صدقے جو دین بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں ہو میں صدقے تیرے سنن تو صدقے اناکھن تو صدقے شاباش جنہوں ہائے کرنی نہیں آن دی یوں نہ بیٹھے کرے مہیلے سے ایک واری ہائے کرے آجے سارے آئے بھائی جان جو دین بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین بچاتی ہے اسے فاتح شام آلیہ بنت علی کہتے ہیں میں نہیں مندہ نظر اوہ مجمہ یہ تیش کے لوگانو مسائف نال میں جملہ آکھا تھے کوئی بندہ ماتم نہ کرے کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں ہوئے 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 تیری منت کرا بے تو ہاتھ مار ہے بیٹا تو گھر و روڑ نہیں آیا تو جو صدقے حوصلہ حوصلہ چار جملے اور میں آکھڑے نے چار جملے اور آکھڑ نہیں میں نغازی نواز تھی کھلے ہوئے صدقے تیرے کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی کو یہی حق تھا ماتم کا آلیہ بنت علی کہتے ہیں نظر باس یار میں غیر سیدہ غازی دی ملکہ دا ذکرے میں کمی ہیں اس گھر دا میں تین دس میں تین کیویں دساں میں کتنا ماریاں نے علی دیاں دیاں میں پڑھ دے نئے تھے قیامت آ جانی اے نارو والے اے بدوم علی اے دفر والے اے سیال کوٹ اے چوینڈا ہے اے سارے او لوگ نے جڑے عاشق نمس ہے چال آجے زندگی جو پہلی واری تری سال دا تیرہ میرا تعلق کے پہلی واری میں تیرے تیرے سوال کر ہوا سونے کے طریقے کتنے ہیں یا کوئی مستور یوں سوتی ہے یا یوں سوتی ہے یا یوں سوتی ہے اتنا مارا ہے شامِ غریبان اکبر کی ماں کو حرامیوں نے نہ اس کروٹ سوتی تھی نہ اس کروٹ نہیں آتا ہم آتا ہم باہر چلا جا نہ اس کروٹ سوتی تھی نہ اس کروٹ سوتی تھی نہ کمر کے بل سوتی تھی زندگی جاگ کے گزار دی زینب آئے آجرکم علالہ آجرکم علالہ آجرکم علالہ آجرکم علالہ آج دو جنازے ہکٹھے آنے آلیہ کا تابوت آنا ہے مستورات میں حسین بادشاہ کا ذل جنہ آنا ہے مردوں میں بی بیوں آپ میں آئے گا علی کی بیٹی کا جنازہ میں بانیان کا شکر گزار ہوں وہ مردوں میں زینب کا جنازہ نہیں لے آئے یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کا زندہ جنازہ لے کے سجاد کبھی سبازار کبھی ہو سبازار کبھی شرابیوں کا حجوم کبھی موسل کی گلیاں کبھی اسکلان کے بازار کبھی شرابی نہیں آتا ماتم نہیں آتا ماتم اللہ اکبر اللہ اکبر محمد کی بیٹی راضی ہو علی کی بیٹی راضی ہو گازی کا باستہ اپنے آپ کو سوالو میں پڑھ دوں گا میں پڑھ کے چلا جاؤں گا پھر بعد میں فون آ جاتے ہیں بیٹا نماز پڑھتے ہو پڑھتے ہو نماز میں دعائے کنوت پڑھتے ہو ایسے ایسے پڑھتے ہو نا ابن مزل کہتا میں سجاد کے بیچھے نماز پڑھنے کے ہوں سجاد کنوت ایسے پڑھ رہا تھا باہر چلا جائے وہ بندہ کس نے ماتم نے کیا اٹھ کے باہر چلا جائے حوصلہ غازی دا واسطہ یہ حوصلہ کہتا سجاد کنوت ایسے پڑھ رہا تھا میں نے کہا مولا ایسے کیوں پڑھتے ہو اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جب ہاتھ نہ مارے سجاد نے کہا مجھے اکبر کے قاتلوں نے اتنا مارائے میرے ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے مجھے چچا عباس کے قاتلوں نے اتنا مارائے مجھے غازی کے سنبھالو اسے سنبھالنا اس بچے کو سنبھالنا غازی کا واسطہ اللہ اکبر بیٹا ناراضی ہونا تُو نے ماتم بھی کیا تُو موہ پہ ماتم بھی کر رہا ہے تُو برسہ بھی دے رہا ہے ناراضی ہونا تُو نے سنا ہے تُو نے دیکھا تو نہیں مقدر سجاد کا جس کے سامنے کوئی اس کی بہن کے گوشوارے اتارتا تھا کوئی نیزے سے اس کی ماں کا برکہ اتارتا تھا کوئی اس کی ماں کو بازار میں تازی آنے ختم بھی مئیلے آخری جملہ ختم ہو گئی مئیلے یہ حال تب ایک کیا اچھا 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 ٹھیک چلو جہ تیرا انجی دے لیتا اے چکر ہے بھئی ناروالہ لے ہمیں معاف کریا دی اے ممبر دے گلا آف جاتے امام حسین تھی قسم میں میں نہیں سا پڑھو پہنجے انہیں اکھے ہیں تو پھر میں تو انہوں حکم پہ دینا سنی بھرامدی مرضی ہو ہائے کرن نہ کرن کتنے شیعہ بیٹھے ہو تو انہوں علی دی دی دے اجڑن دا واسطہ جڑی گالے من کردہ پہ او گالا میں کرو ہوں علی کی بیٹی آئی ہے مدینہ مدینہ کی سرحب پہ میری شہدادی نے پوچھا ہے بیمار بیٹے سے یا بنی یا من آئی بلاد آبے دی یہ کون سا شہر ہے ہم بیٹا تو رویا نہیں تو پوری ان کی کوئی دھیوے کیے جڑی سال بعد پیکے آوے دے پوچھے گڑا شہر ہے ختم میلز بھئی جنہیں ذلطنہ بنا مت کرنا ہے تیاری کرو میں اس کا حکم پورا کرنے لگا سجادنے کا مدینہ تو جد دینا یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہے کوئی جو مسائب کا عاشق ہو مدتوں بعد ابباس کی ملکہ نے دونوں ہاتھ علیدہ علیدہ اٹھائے آئے ورنہ جب اٹھاتی تھی کٹھے یہ یہ ہے گریہ یہ ہے اس جملے کا ماتم شاباز او میرے جوانوں شاباز او زینب کے نا کرو ماتم کرو دونوں ہاتھ علیدہ علیدہ اٹھائے علی کی بیٹی نے نانے کے شہر کی طرف دیکھ کے ہونچا بہن کیا مدینہ تو جد دینا لا تقبلینا نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا ومن سہر لیالی قد امینا ایک بندہ اس سہر دا اس جملے ماتم نہ کر سگیا تو میں قیامت تک دکھی جانگا علی کی بیٹی نے کہا نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں زینب کو نظر نہیں آتا او میری بینائی ختم ہو گئی او میری آنکھیں بج گئی او زینب کو دکھائی نہیں دیتا او زینب ہو سلا یار ہو سلا یار سنبھالو بیٹا انہیں سنبھالو غازی کا واسطہ ان بچوں کو بیٹا دو منٹ اور پڑھنے دو او تمہاری جوانیاں پہ داگ رہے او تمہاری جوانیاں پہ داگ رہے سعید پھڑ لیں اس پتر نوں غازی دا واسطہ میرا بیٹا دو جملے ہور پڑھن دے میں نہیں پڑھتا سارا میں بالکل سارا نہیں پڑھتا اسے ڈار تو نہیں سا پڑھتا میں اتنی راتیں جاگ چکیوں مجھے نظر نہیں آتا میں کتے مراں بھرائے میرا انہیں میں نوں آگ دے چھوڑے آئے میرا دل کرتا ہے میں دیوارے ٹکرا ماراں سامنے سجاد کھڑا ہوتا تھا اور پوچھ رہی ہوتی تھی عابد کہاں ہے پتہ نہیں تجھے میری بات ہی سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی اتنا جگایا ہے زینب کو لوگوں نے اتنا مارا ہے زینب کو لوگوں نے اتنا مارا ہے اکبر کے قاتلوں نے اکبر کی ماں کو اتنا مارا ہے عباس کے قاتلوں نے اب باہائے اوہ صدقے اوہ کیا حال ہے میرے بچوں گا اتنا میٹ میں ہور پڑھنے ہی رینجلوں میں اتنا میٹ میں ہور پڑھنا ہے میں تیرے ڈر تو بڑھتا پہ ہوں ورنہ میری حمد کونی قرآن تھی کا سمجھ میں میں ڈر لگیا کھڑا ہے سجاد مدینہ آگئے ابن منظر سلام کرنے آگئے ابن منظر نے کہا مولا آپ کی بھوپین مدینہ کی سرز میں کہا ہے میں اتنی زیادہ جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے سجاد فرماتے ہیں نہ پوچھئے میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا کہتا ہے دادی کے زخموں کا واسطہ ایک بار بتا تو صحیح تیری بھوپی نے کیا کہا ہے عابد فرماتے ہیں کیارہ محرم کو ہمارا کافلہ کربلا کے جنگل سے نکلنے لگا ہے اس شمر حرامزادے نے فوج کو دیکھا اس کی نگاہیں حارس اپنے نوفل پہ پڑ گئیں اس نے کہا حارس تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں اس نے کہا کیا کرنے اس نے کہا انعام لینے اس کتے نے پوچھا تو نے کسی جوان کو برچی ماری اس نے کہا نہیں کسی کا بازو کلم کیا اس نے کہا نہیں کسی بچے کو تیر مارا اس نے کہا نہیں کسی یتیم کی لاش میں گھوڑے دوڑائے اس نے کہا نہیں کسی سیدادی کا برکہ اتارا اس نے کہا نہیں کسی بچی کے کشوارے اتارے اس نے کہا نہیں اس حرامینے کا شام کے دربار میں پہلے ظلم بیان ہوگا پھر انام ملیں گے اس نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا میں کرتا ہوں قرآن تھی قسم میں تو تھک گئے نہیں تیتا ہے ماتم کرنا تھی یہ حرامی کہتا ہے اب ظلم بتا میں کرتا ہوں علی کی بیٹی کے مہمان مارے گئے میزمان مارے گئے نادان مارے گئے جوان مارے گئے بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے چادر اتر گئی گوشوارے چھن گئے دامن میں آگ لگ گئی یہ بے حیاء کہتا ہے تو مجھے اب ظلم بتا میں اب کروں سجاد فرماتے شمر نے اپنے سامان سے تازیانہ اٹھایا ہار اس کے ہاتھ پر رکھا رکھ کے کہتا ہے یہ میرا تازیانہ ہے تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے تیرا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں شام کا دربار یہاں سے دھائی مہینے کا سفر ہے انام تو جو کہے گا میں لے دوں گا کام اتنا ہے دھائی مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نام یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ختم ہو گئی میری مجلس جنہیں جنازہ اٹھانا ہے مستورات میں لے جاؤ ختم ہو گئی میری مجلس ختم ہو گئی میری مجلس جی جی لالا جی لالا جی ماف کرے آجے میں توڑی کیفیت بیکھ رہے ہیں میں انہیں ماف کرے آجے یہ حرام دادا کہتا ہے ڈھائی مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نا سجاد فرمتے ہیں سفر شروع ہوا گیارہ محرم میری پھوپی نہیں سوئی پندرہ محرم میری پھوپی نہیں سوئی بیس محرم میری پھوپی نہیں سوئی تیس محرم میری پھوپی نہیں سوئی بیس سفر میری پھوپی نہیں سوئی چوبیس سفر میری پھوپی نہیں سوئی جملہ آخری ہے بس جل جلالے آنا چوالیس دن چوالیس راتیں علی کی بیٹی نہیں سوئی عابد فرمتے ہیں چوالیس دنوں کے بعد ہمارا کافلہ کہیں رکا ایک درخت کے پاس میری ماں بیٹھی تھی میری ماں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے میری ماں کا سر درخت سے جا لگا میری ماں کو نید آ گئی شمر کی نگائیں پڑ گئی اس نے حارت سے کہا میں نے کہا تھا نا زینب سوئے نا اس کتے نے سامان سے تازیانہ نکالا نہیں آتا ماتم تو باہر چلا جا اس حرام ذاتے نے سامان سے تازیانہ نکالا اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اس کا سبھالو رازی کا واسطہ ہی نہیں روکو حسین کا واسطہ ہی نہیں ماتم حسین اس کا سبھالا کھر رہا ب اللہ موسیقی